السلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضرین ناظرین آج یکم مارچ دو ہزار چوبیس ہے عدالتی لحاظ سے آج کا دن کافی زیادہ تاریخ ہی ہے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج عدالت کی جانب سے ایک ایسا حکم دیا گیا ہے جو ہمیں ماضی قریب میں دیکھنے کو نہیں ملتا گو کہ اس کی ضرورت کافی زیادہ تھی مگر کسی بھی جج نے اتنی جرت کا مظاہرہ نہیں کیا جو آج جسٹس بابر ستار نے کیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں اسلامباد ہائی کورٹ نے آج ایک بڑا ہی اہم فیصلہ دیا ہے بہت سے لوگ اس فیصلے پر تنقید بھی کر رہے ہیں بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ کسی مسلحت کا شکار ہو کر جج صاحب نے دیا ہے اور ساتھ کچھ لوگ اب یہاں پر سندھ کارڈ پنجاب کارڈ بھی کھیل رہے ہیں آج اس فیصلے میں آخر ہے کیا سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ جسٹس بابر ستار نے آج توہین عدالت کے مقدمے میں ڈی سی ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد عرفان نواز میمن صاحب کو سزا سنائی ہے اس کے ساتھ پہلے میں آپ کو بتا دوں جو ڈی سی اسلامباد ہیں ان کو چھ ماہ قید اور ایک لاکھ روپے جرمانہ جبکہ اس اس پی آپریشنز کو چار ماہ قید اور ایک لاکھ روپے جرمانہ ایسے چو کو دو ماہ قید ایک لاکھ روپے جرمانہ اور اس پی کو کیس سے خارج یا ڈسچارج کر دیا ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ نے مختصر دورانیہ کی سزا کی وجہ سے جو سزا ہے وہ ایک ماہ کے لیے معتل کر دی اور اگر ایک ماہ سے سزا جو ہے وہ برقرار رہی ایک ماہ کے دوران بھی اس کے بعد بھی تو پھر گرفتار کر کے ان کو جیل میں رکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے جہاں تک بات ہے یہ معاملہ تھا شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماں ہیں نو مئی کے بعد آپ کو معلوم ہے ایم پی او کے تحت جو ڈپٹی کمیشنرز ہیں انہوں نے کئی گرفتاریاں کی اور کئی آرڈرز ایسے جاری کیے جو عدالتوں کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹلی نفی تھے اور عدالتوں نے ایسے حکم دیئے اور باقاعدہ طور پر منع کیا کہ ان لوگوں کو گرفتار نہیں کرنا باوجود اس کے جو ڈی سیز ہیں وہ ایسے آرڈرز کرتے رہے مگر کسی کے سر پر جون تک نہ ریں گی اور یہ معاملہ ایونچلی سپریم کورٹ میں بھی لینڈ کیا مگر سپریم کورٹ کے بھی تین رکنی ایک بینچ نے اس کی اوپر کافی مایوس کن ابزرویشنز دی تھی اگر میں کہوں تو آج جسٹس بابر ستار نے یہ جو عرفان نواز میمن والا معاملہ ہے اس پر کافی سخت فیصلہ سنایا ہے اور اس فیصلے میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں جو سزا ہے وہ تو چلے ہوگی جو جرمانہ ہے وہ بھی آئید ہو گیا مگر ان سے زیادہ اہم وہ جو ستانوے صفات کی ججمنٹ ہے اس میں کی گئی باتیں ہیں اور ان سے اب کم از کم ایک امید کی کرن آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظر آئی ہے عدالتی سطح پر پاکستان کے اندر جہاں پر ہمیں ایک فقدان نظر آ رہا تھا ایسے ججز کا جو دبنگ بات کر سکیں دبنگ فیصلے دے سکیں اور اس کے بعد جو سٹیٹس کو ہے اس کو ڈائریکٹلی چیلنج کر سکیں جو بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں ستر سال سے ہوتا آ رہا ہے اس کو آج تک کسی نے بھی کم از کم چیلنج نہیں کیا یا اس طرح کے فیصلے عالی عدلیہ کی جانب سے ہمیں کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں جسٹس بابر سطار صاحب کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے ایک اہم تاریخی فیصلہ سنایا ہے اس فیصلے کے بعد اب کافی بحث بھی ہو رہی ہے یہ بحث ہو رہی ہے کہ جج صاحب نے جو سزا ہے چھے ماہ کی وہ تو سنا دی ہے مگر ساتھ ہی تیس روز کے لیے اس کو موطل بھی کر دیا ہے یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے اور بہت سے لوگ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب نے مسلحت کا شکار ہو کر یہ بات کہی ہے مگر میری دانست میں یہ بات ایسے نہیں ہے ہمیشہ جو کم سزائیں ہوتی ہیں یعنی ایک دو سال تک غالباً جو سزا ہوتی ہے جج صاحب کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے اور یہ روایت ہے کہ جب سسپنشن کی بات کی جاتی ہے سنٹنس کی اور اگر سنٹنس کم ہو یہاں تو چھے ماہ کی سنٹنس ہے تو جج صاحب اس کو کم کر سکتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا یہ بات غلط ہے اور یہ کوئی اس میں اچمبے کی بات بھی نہیں ہے آپ اس کو یکسر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جج صاحب مسئلہت کا شکار ہو گئے ہیں جج صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سزا سے میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور اب بھی جو انہوں نے یہاں پر بات کی ہے اس کی بنیادی وجہ ہمیں سمجھ میں یہی آتی ہے کہ تیس روز کے اندر ابھی ان کی انٹراکورٹ اپیل بھی لگنی ہے اور وہ بھی اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک ڈیوین بینچ کے سامنے لگے گی یہ آج فیصلہ ہے وہ جسٹس بابر ستار کے سنگل بینچ کا ہے یک رکنی بینچ کا ہے اور اب اس کے بعد دو رکنی یعنی ڈیوین بینچ کے سامنے یہی اس فیصلے کو جب چیلنج کریں گے تو یہ ڈیوین بینچ کے سامنے لگے گا اور ڈیوین بینچ جو ہے وہ کیا اس کی اوپر فیصلہ کرتا ہے اور اگر وہ سٹے دیتا ہے حکم امتناہ دیتا ہے تو وہ آبیسلی سزا کو ہی موطل کرے گا مگر جو ان کی کنوکشن ہے وہ برقرار رہے گی اب یہاں پر ایک بڑا دلچسپ آج واقعہ ہوا ہے جو ہمارا اسلامباد پولیس کا افیشل پیج ہے اس سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے اسلامباد پولیس کے افسران انٹرا کورٹ اپیل کریں گے تاکہ فیصلے کو کل ادم کروایا جا سکے اسلامباد پولیس کے افسران اور ڈپٹی کمیشنر اسلامباد نے اپنے جائز اختیارات قیام امن عامہ کے لیے استعمال کیے قانون سب کے لیے برابر ہے قانون کے مطابق کاروائی آگے بڑھائی جائے گی اسلامباد کیپٹل پولیس اپنے فرائض منصبی تندہی سے ادا کرتی رہے گی مگر دلچسپ سطریں جو آخر میں تین ہیں وہ یہ ہیں ڈپٹی کمیشنر اسلامباد ایس ایس پی آپریشنز اور ایس ایچو عدالت کے حتمی فیصلے تک اپنے عہدوں پر کام کرتے رہیں گے اسلامباد پولیس اور ڈپٹی کمیشنر اسلامباد نے قیام امن کے لیے اپنے فرائض سر انجام دی اب یہ سطر بڑی سننے سے تعلق رکھتی ہے کہ ڈپٹی کمیشنر اسلامباد ایس ایس پی آپریشنز اور ایس ایچو عدالت کے حتمی فیصلے تک اپنے عہدوں پر کام جاری رکھیں گے یہاں پر سوال یہ ہے کہ سزا یافتہ ڈپٹی کمیشنر اور پولیس افسران اپنے عہدوں پر کیسے کام جاری رکھ سکتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں آج یہ تینوں صاحبان جو ہیں یہ مس کنڈکٹ کے مرتقب قرار پائے ہیں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جج صاحب نے خود ہی سزا کو بھی موتل کر دیا ہے تو کیسے یا اگر انٹراکورٹ اپیل ان کی سزا کو فردر موتل کر دیتی ہے تو کیسے وہ کام جاری نہیں رکھ سکتے اصل یہ دلیل پیش کی جاری ہے جو بڑی ہی مزہکہ خیز قسم کی دلیل ہے آپ کو یاد ہوگا ہماری ریسنٹ اسٹری میں عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس کے اندر سزا سنائی گئی مگر اسلامباد ہائی کورٹ نے اس سزا کو جب عمران خان صاحب کو رہائی ملی رہائی نہیں بلکہ زمانت ملی تو اس سزا کو بھی موتل کر دیا مگر جو عمران خان صاحب کی ناہلی تھی اس عداتی فیصلے کی روشنی میں وہ برقرار رہے گی تب تک جب تک حتمی فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ ان اپیلوں پر نہیں کر لیتی ابتدائی سماعت میں عدالت جو ہے وہ کیس کے میرٹس یا اپیل کے میرٹس کو نہیں سنتی بلکہ انٹیرم ریلیف کی صورت میں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی رہائی کا پروانہ یا ان کو زمانت دیتی ہے اور سسپنڈ کرتی ہے ججمنٹ سسپنشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی جو سزا ہے وہ ختم ہو گئی ہے سسپنشن کا مطلب ہوتا ہے موتل ہو گئی ہے یہ سادہ سی بات ہے یہ ہمارے اسلامباد کیپیٹل جو پولیس ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ آج بھی بزید ہیں کہ عدالت کی جانب سے سزا یا افتا یا مس کنڈکٹ کے مرتقب قرار پائے جانے والے جو افسران ہیں وہ اب بھی اپنا کام جاری رکھیں گے اپنے عہدوں پر برقرار رہیں گے بڑی ہی حیران کنسی صورتحال ہے اور ہمارے بہت سے لوگ اس کو ری ٹویٹ بھی کر رہے ہیں اور بڑے پڑے 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 لکھے لوگ جو خود کو بڑے دانشور بھی کہتے ہیں وہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں اسلامباد کیپیٹل پولیس کے اس بیانیے کو تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری جو انڈرسٹیننگ ہے آف دہ تینگز وہ کیسی ہے لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے وہ اس سے بھی زیادہ مزیکہ خیز ہے بلکہ افسوسناک ہے شما جنیجو نامی ایک خاتون ہے جو غالباً کسی زمانے میں صحافت کے شعبے سے بھی وابستہ رہی ہے یہ اب بھی ہیں میں جانتا نہیں ہوں اکثر ٹویٹر کے اوپر یہ ان کو دیکھا جاتا ہے انہوں نے ایک سکرین شاٹ جیو نیوز کا لگایا جس میں یہ لکھا گیا اسلامباد ہائی کوڈ ڈپٹی کمیشنر کو چھ ماہ قید کی سزا سنا دی گئی شما جنیجو صاحبہ فرماتی ہیں ایک پنجابی جج بابر ستار نے دارالحکومت میں تائینات واحد سندھی ڈپٹی کمیشنر عرفان نواز میمن کو ذاتی سیاسی بغز اور آنات سے مغلوب ہو کے چھ مہینے کی سزا سنا دی عرفان میمن کا قصور پی ٹی آئی کے شہریار آفریدی کو گرفتار کرنے میں ریاست کے احکامات کی بجاوری تھا لیکن آج لولی لنگڑی ریاست گنگ ہے اب یہ علمیہ ہے اس ملک کا جہاں پر ہمارے سو کارڈ جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو ہمارے میں تو انہیں سوڈو انٹیلیکچولز کہتا ہوں وہ اس طرح کی ٹویٹس کرتے ہیں اور یہاں پر وہ اب ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے سامنے لا کھڑا کر رہی ہیں ایک پڑی لکھی خاتون ہونے کے باوجود اور ایک جج جس نے میرٹ کی اوپر فیصلہ دیا ہے شاید وہ ستانوے صفات جو ہیں وہ پڑھنے کا ان کے پاس وقت نہیں تھا انہوں نے وہ پڑھنے کی زہمت گوارہ نہیں کی اور نہ ہی اس کیس کو فالو کیا کہ ماضی میں اس کیس کے اندر ہمارے جو ڈپٹی کمیشنر اسلامباد صاحب ہیں وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں اگر وہ اتنے ہی معصوم تھے اتنے ہی وہ بے گناہ تھے تو کیوں کر عدالت کے سامنے دو مرتبہ پیش ہو کر انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی یہ بات ہمارے ان دانشوروں کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے اور یہ اس کے اوپر بیٹھ کر اب یہاں پر پنجابی اور سندھیکارڈ کھیل رہے ہیں اس کے اوپر عباس ناصر صاحب ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں اور ڈان کے وہ رہے ہیں ایڈیٹر رہے ہیں اور اسی طرح مختلف بین الاقوامی جو اخبارات ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہے ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایک سطر لکھی انہوں نے کہا ہے کہ what up pathetic tweet جس کے اوپر پھر یہ ان کو پنجابی ہونے اور پتہ نہیں امران خان کے سپورٹر ہونے کا تانہ دے رہی ہیں اور وہ پھر نیچے ان کی تصیح کر رہے ہیں کہ بی بی میں تو سندھی ہوں اور اس کے بعد وہ اس کی اوپر بھی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں تو یہ علمیہ ہے اور facts آپ نے دیکھے ہیں جو فیصلہ آج سنایا گیا ہے جسٹس بابر ستار کی جانب سے اب یہاں پر ایک بڑا اہم نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو intra court appeal ہے اس کے آغاز میں ہی آرزی ریلیف کے لیے جو ایک عبوری ریلیف ہوتا ہے اس کے لیے conviction جو ہے وہ موتل ہوتی ہے جو سنگل بینچ آل ریڈی تیس روز کے لیے کر چکا ہے خیر اب سوال یہ ہوتا ہے تو کیا جو ڈیوین بینچ ہے وہ ان کی جو ججمنٹ ہے جسٹس بابر ستار کی اس کو بھی موتل کرے گا اور اس کے اوپر اب جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے ہمارے دوست ساکر بشیر صاحب ان کے مطابق میاں گل حسن اور انگزیب گزشتہ روز جو کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ہی جج ہیں انہوں نے ایک observation دی تھی کہ ججمنٹ موتل نہیں ہو سکتی اور اگر ججمنٹ موتل نہیں ہوتی اور اس کا اثر موجود رہتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ افسران اپنے عہدوں پر برقرار رہ سکیں گے بڑا ہی important سوال ہے جس کا جواب ہماری جو پولیس ہے اس کو سمجھ میں نہیں آیا اور اس نے ٹھک سے کہہ دیا کہ وہ رہیں گے اپنے عہدوں پر برقرار اور دیکھتے ہیں اس تمام طرح صورتحال میں کیا ہوتا ہے مگر جو آج جسٹس بابر ستار نے فیصلہ دیا ہے میں شروع میں جو میں نے بات کی کہ تاریخ ہی ہے کس لحاظ سے تاریخ ہی ہے آپ کو یاد ہوگا نو مئی کے بعد سے یہ ایک سلسلہ نہ رکنے والا شروع ہو چکا تھا گرفتاریوں کا سلسلہ تھا بالخصوص پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ان رہنماؤں کارکنان یا ان چند ایکٹیویس کے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے آواز اٹھا رہے تھے ان کی گرفتاریوں کے پروانے جاری ہوتے تھے ایم پی اوز کی ایک سلسلہ ہمارے ہاں دوبارہ سے انٹروڈیوز کروائی گئی اور آئے روز اس طرح کے آرڈرز آتے تھے اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا میری آنکھوں کے سامنے فوات چودری صاحب کو ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے مگر یہاں پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا آپ کو یاد ہوگا لاہور ہائی کورٹ نے فارمر چیف منسٹر پنجاب چودری پرویز الہی صاحب کو ایک عبوری ریلیف دیا اس کے باوجود انہیں گرفتار کیا گیا حتیٰ کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ریجسٹرار تھے ایڈپٹی ریجسٹرار تھے لاہور ہائی کورٹ کے ان کو چودری پرویز الہی کے ساتھ بھیجا ان کے سکوارٹ کے ساتھ بھیجا ان کو گھر تک ان کے گھر تک چھوڑ کر آنے کے لیے اور کہا کہ ڈائریکٹ کیا کہ میک شور کہ چودری پرویز الہی کو گرفتار نہ کریں مگر دیدہ دلیری آپ چیک کریں یہ جن ڈپٹی کمیشنر صاحب کو آج اس طرح کا آرڈر فیس کرنا پڑ رہا ہے اہنی کے کوئی پیٹی بھائی تھے انہوں نے باوجود عدالتی حکم کے اور ریجسٹرار کی موجودگی میں جو چودری پرویز الہی صاحب ہیں ان کو بیچ راستے میں روکا گاڑی سے اتارا اور گرفتار کر لیا پتہ نہیں کہا وہ ان کو لے کر گئے اور اس کے بعد یہ بات ہر زبان پر آ گئی کہ شاید اب جو عدالتیں ہیں وہ سٹینڈ لیں گی کیونکہ عدالتی فیصلے کی اس طرح سے نافرمانی ماضی میں کبھی نہیں دیکھی گئی نہ سنی گئی ایونچلی یہ معاملہ لینڈ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب چودری پرویز الہی صاحب کی اہلیہ نے ایک درخواہ سپریم کورٹ میں دائر کی اور حیران کن طور پر جسس سردار تارک مسود کی سربراہی میں جو بینچ تھا اس نے نہ کہ عدالتی حکم کے باوجود چودری پرویز الہی صاحب کی اس گرفتاری پر سوال اٹھایا بلکہ عدالتی ان احکامات پر ہی سوال اٹھا دیا جہاں پر عدالت نے جو ہے وہ ایک ایسا ریلیف دے دیا بقول جسس سردار تارک مسود کے جو ابھی ایکٹیو ہی نہیں ہے یعنی ایک شخص جس کو گرفتار کیا نہیں گیا اس کو آپ زمانت کیسے دے سکتے ہیں قبل از گرفتاری زمانت کی بات جو حفاظتی زمانت کی بات اس کو انہوں نے مسترد کیا اور کہا کہ یہ غلط روایت ہے الٹا عدالتوں پر انہوں نے تنقید کی بالخصوص پشاور ہائی کورٹ کی بھی انہوں نے وہاں پر بات کی تھی تو اس گھٹن کے ماحول میں موسلی جو ججز ہیں وہ بھی بات کرنے کو تیار نہیں تھے ایونچلی جسس بابر ستار صاحب کی کورٹ میں یہ معاملہ لینڈ کیا انہوں نے میک شور کرنے کی کوشش کی کہ عدالتی احکامات کو نظر انداز نہ کیا جائے مگر ہمارے جو ڈپٹی کمیشنر اسلامباد تھے عرفان نواز میمن صاحب وہ شاید کسی اور ہواوں میں تھے عدالتی حکم پر وہ پیش بھی نہیں ہوئے عدالت کے سامنے انہوں نے پیش ہونا بھی گوارہ نہیں کیا حتیٰ کہ ان کی گرفتاری کا حکم دینا پڑا جسس بابر ستار کو اور پھر اگلے روز وہ پیش ہوئے اور کہا کہ غیر مشروط معافی مانگتے ہیں عدالت نے انہیں غیر مشروط ان کی جو معافی ہے وہ قبول نہیں کی اور آج انہیں سزا سنا دی ہے اس لحاظ سے یہ بڑا سمبولک ہے اور یہ انگریز کے دور کا ایم پی او قانون ہے جو آج بھی ہمارے ملک میں چل رہا ہے اور جو بیوروکریسی ہے اس کا دوسرا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو بیوروکریسی ہے وہ ہمیشہ جو طاقتور حلقے ہوتے ہیں ان کے احکامات بجال آتی ہے اور انہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا اب ان کے لیے بھی ایک ویک اپ کال ہے کہ بھائی آپ جو بھی کریں گے کسی کے بھی کہنے پر کریں گے خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا عدالتیں آپ سے پوچھیں گی کہ آپ نے یہ غیر قانونی کام کیوں کیا یا آپ نے عدالتی حکامات کی خلاف برزی کیوں کی تو یہ ایک بڑا ہی اس لحاظ سے ایک اچھی نظیر ہے مگر اس میں سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہوگی کہ اب انٹرا کورٹ اپیل ہوگی انٹرا کورٹ اپیل کے بعد ایونچلی معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے گا اور اب اگر انٹرا کورٹ اپیل میں اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جسٹس بابر ستار کے فیصلے کی توسیق کی جاتی ہے اس کو برقرار رکھا جاتا ہے اور اس بات کو انڈوز کیا جاتا ہے تو پھر ہماری جو بیوروکریسی ہے اور جو ہمارے ہاں ایک اسٹیبلشمنٹ کا ہم استعمال کرتے ہیں لفظ ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی عدالتوں میں ہم نے اپنے دانے کم از کم پورے رکھنے ہیں یہ نہیں ہوگا کہ جو جی چاہے گا جس کو جی چاہے گا اٹھائیں گے اندر کریں گے اور عدالتیں اگر ہمیں آرڈر کریں گے بھی تو ان کو بھی ہم خاطر میں نہیں لائیں گے تو اس لحاظ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فیصلہ کافی زیادہ اہم ہے ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو جب جسٹس قاضی فائز عیسہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے ان سے کافی زیادہ پر امید تھے میں نے اکثر اس بات کو کورٹ کیا ہے کہ جب سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسہ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ماضی میں جسٹس قاضی فائز عیسہ کے خلاف عمران خان صاحب نے ایک صدارتی ریفرنس بھیجا تھا ان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے جس پر عمران خان صاحب نے اس صدارتی ریفرنس کو پہلے تو اس کی اوپر اپنا موقف درست آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ریکارڈ درست کرنے کی کوشش کی کہ وہ ہم نے نہیں بھیجا تھا وہ کہیں اور سے آیا تھا اور ہم نے تو صرف آگے بھیج دیا تھا بہرحال جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کی ٹرسٹ کی قاضی فائز عیسہ پر تو انہوں نے کافی زیادہ احتمال کا اظہار کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے امید ہے قاضی فائز عیسہ انہیں انصاف دیں گے خید جو انصاف وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ان کو نہیں ملا یہ بات اب بلکل آیاں ہو چکی ہے ایون دو جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے لوگ ان کے بہت بڑے آپ کہہ سکتے ہیں ناکد انہوں نے ان کو بھی جو ہے وہ مایوس کیا اور ایک قدم آگے بڑھ کر بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف سے انتخابات سے اہن پہلے چھین لیا اور اس کے بعد اب جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس کو یہ کہا ہے کہ آئندہ کے بعد میرا کوئی کیس یا میری جماعت کا کوئی کیس قاضی فائز عیسہ کے سامنے نہیں لگنا چاہیے اور اگر لگے تو پھر آپ ریکیوزل کی درخواست دائر کریں یعنی جسٹس قاضی فائز عیسہ چیف جسٹس پاکستان اب آئندہ پاکستان تحریک انصاف کیس سماعت کے لیے اپنے سامنے لگائیں تو اس پہ ان کی بینچ سے الہدگی کی درخواست دائر کی جائے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے اور وہ جواز غالباً بنائیں گے جسٹس گلزار احمد فارمہ چیف جسٹس پاکستان کے اس فیصلے کو جو انہوں نے پانچ اٹھنی لاجر بینچ کی سربراہی میں سربراہی کرتے ہوئے دیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ قاضی فائز عیسہ آئندہ کے بعد عمران خان صاحب سے متعلقہ کوئی کیس نہیں سنیں گے اور اس کی ایک ریزن ہے جب وہ کیس ایک سن رہے تھے اور اس کیس کی سماعت کے دوران قاضی فائز عیسہ کیونکہ اس بینچ میں شامل تھے انہوں نے کہا کہ مجھے وٹس ایپ موصول ہوا ہے تلہ گانگ کے اندر کوئی ترقیاتی فنڈز جاری کیے جا رہے ہیں باوجود اس کے کہ اب ان فنڈز کو روک لگا دی گئی ہے اس پر جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ شاید ان کا کوئی پرسنل ان کے ساتھ ایشو ہے لہٰذا آئندہ کے بعد عمران خان سے متعلق قاضی فائز عیسہ کوئی مقدمہ نہیں سنیں گے خیر وہ جب ان سے پوچھا گیا جسٹس قاضی فائز عیسہ نے اس فیصلے کو اکثر ڈسریگارڈ کیا اور بعد ازان جب چیف جسٹس بنے تو ہم نے دیکھا کہ عمران خان سے متعلق اکثر کیسز وہ خود سنتے ہیں اور اب اگر وہ سنیں گے تو ایونچلی سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف ایک درخواست دائر کرے گی ریکیوزل کی اور دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ طور پر بطور سیاسی جماعت کے جو الیکشنز میں رگنگ ہوئی ہے جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں آئینی درخواست بھی دائر کرنے جا رہی ہے ایک الگ درخواست دائر کی ہے شیر افضل مروت صاحب نے حنیف راہی صاحب کے وساطت سے وہ ابھی تک سماعت کے لئے مقرر نہیں ہوئی اس کے اوپر بھی کوئی اپ ڈیٹس لینے کوشش کرتے ہیں کل تک کچھ چیز آتی ہے تو آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ